مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف میں کہہ رہا تھا رشتے جڑتے ہیں جیسے چیزیں جڑتی ہیں گون کے ساتھ بھی الفی کے ساتھ بھی سمت بون کے ساتھ بھی اور بھی بھول لیکن الفی سے زیادہ جڑتی ہیں تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے رشتے جڑنے کا اور آپ کو پتہ ہے رشتہ جڑنے میں سب سے بہترین جو چیز جڑنے والی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے وہ ہے جس کو ہم پیار سے کراچی میں روکڑا کہتے ہیں جس کو ہم کراچی میں پیار سے کیا کہتے ہیں روکڑا کہتے ہیں جیب میں روکڑا ہے تو چل شنواری چلتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ روکڑا ہے تو چل درہا ہائیوے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اگلے کہتے ہیں روکڑا ہی نہیں ہے پیسہ سب سے زیادہ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو نا مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے ہر وقت مو بنا کے رکھتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے چنگیز خان زیادہ لگتا ہے بڑا بھائی کم لگتا ہے کبھی بات ہی نہیں کرتا تمہیں ہر وقت آنے میں نے کہا دیکھ اللہ کے لیے رشتہ داری جوڑنا ہے کس کے لیے مخلوق کے لیے نہیں بھائی کے لیے نہیں کس کے لیے اللہ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں اس کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا کہتا ہے کیا طریقہ میں نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے نا لفافے میں حدیعہ دے دی اگر کچھ پیسے ڈال کے بھائی پہلی دفعہ تو بھائی بولے کر کیا میں بڑا ہوں میں تیرے باپ کا نو کرنی ہوں پہلی دفعہ تو یہ بولے گا چھوٹا ہو کے دھونس جماتا ہے ہن لا چل دیں کیا کہا پیسہ ایسی چیز ہے بغیرتی میں بھی اچھا لگتا ہے جیسے ایک آدمی کا رشتہ آیا تو لڑکی کے اببہ نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھردامات بننا پڑے گا گھردامات تو سمجھتے ہیں نا اس نے کہا گھردامات یہ بغیرتی سسرال کے ٹکڑوں پر پلوں سسرال کا کھاؤں قبول ہے جب آخر میں سوچا نا بغیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے اس میں کیا خیال ہے بھئی بغیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے سے آتا ہے یاد چلو قبول ہے تو ایسا ہی میرے بھائی میں نے اس کو بولا اپنے بھائی کو لپاپے میں کچھ پیسے ڈال کے دیا کر حدیعے کے طور پر چھپکے سے پبلک کے سامنے نہیں کیوں زلیل کرنے کے لیے کچھ چھپکے سے کیا پکڑا دی اگر بھائی کو کیونکہ بھائی چھوڑا سا وکری ٹائپ کا ہے نا نارمل بھائی ہوتا تو پھر تو کوئی اتنی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا چھپکے سے پیسے پکڑا دیا کر شروع میں تو وہ کہے گا کیا مجھے غلام بنانا چاہتا ہے یوں گرتا ہے ایسے ہوں میں تیرے ٹکڑے پر پلتا ہوں کیا میں نے کہا لیکن رکھے گا ضرور دیکھنا اور کبھی تانہ نہیں دینا اس کو کبھی دھونس نہیں جمانا پرنا رشتداری ٹھوٹے گی اس سے کہہ رہے بھائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ایسے لگتا تھا جیسے جلتی دی آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دی ایک اور باقیہ سناتا ہوں آپ کو تو یہ جو دولت ہے نا یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی الفی ہے سب سے مضبوط بولو اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے دیکھو ماں باپ کے تین بیٹے ہوں دو چرس پیتے ہوں ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تحجد گزاروں لیکن جو چرس پیتا ہے وہ اببہ کو پیسے دیتا ہے امہ کو بھی اببہ کو بھی اور جو تحجد گزارے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی چرسی سے ایک آدمی اپنے تین بیٹوں کا تعارف کروا رہا تھا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ ڈاکٹر ہے ان سے ملی ہے یہ انجینئر ہے ان سے ملی ہے یہ چور ہے یہ کیا ہے اس نے کہا بھی اس کو رکھا واقع ہے کہتا ہے کماتا صرف یہی ہے کما کے گھر میں صرف یہی لے کر آتا ہے تو بھئی پیسہ کیا کرتا ہے چیزوں کو جو تب ہی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا تب ہی تو زکاة کترانہ صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے روکڑا فرمایا اللہ نے آمانو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں تو اپنے رشتداروں کو کیا کرو میرے بھائی بہنوں پہ بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو دیا کرو ان کو حدیعہ کے نام پہ دیا کرو زکاة بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو لیکن اس میں نیت زکاة کی ہو اوپر لیبل کیا لگاؤ حدیعہ کا علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکاة کی ہے اوپر سے حدیعہ کہہ دو تو زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور دبل ثواب ملے گا تو اس لیے اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کرو انہوں نے کہا وہ بھئی کیا یہ اسلام وہی اٹک والا محول یہاں پیدا کر دے ہیں مجھے پتا چلے ہیں اٹک کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں جلسان والی زمان ہے یا کوئی اور ہے جلسان چلنے کو کیا بولتے ہیں جلسان ترونجے کسے کہتے ہیں ترون وہ بھی اسی میں ترون اس پیٹ سے نکالنا ہوں تو ترون چاہے ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں تو تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس تھا اس کی بیس پہ تکبر اے بھئی تو آج عورت پردہ نہیں کرتی کیوں بھئی کیوں کروں میں مرد نہ داڑی رکھ رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ رمضان کے روزے بہت ساری چیزیں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جلدی سے وہ آیت جو اصل میں میں لے کے چلا تھا اس کو مکمل کر دوں اللہ تعالی فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماواتی والارض ہمارے نیک بندے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ حادہ پاتلہ اللہ تُو نے ان سب تیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا بیکار کا مطلب بس ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے یاشے کے لیے تھوڑی ہم دنیا میں آئے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں پھر پیدا کیوں کیا ہے پیدا کیوں کیا ہے تو وہ قرآن میں غور کرتے ہیں انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے اسی بات کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں اسی بات کو اللہ نے تیسری جگہ کسی اور انداز سے فرمایا فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہم دیکھ نا چاہتے ہیں میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ اس سے پتہ چلا تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہے جن کو تین مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نماز کتنے بجائے شکل ہیں نماز پڑھ لیں پہلے پہلے یا نماز کو تھوڑے کے لیے کرتے ہیں انتظامیہ بتایا پھر کون ہی نہیں آگے مارنا مجھے نہیں کرتے توڑے لیں کر دیں نماز اچھا پھر میں جلی سے پہلے بیان سمیٹ لیتا ہوں پھر نماز پڑھ لیتا ہوں تو امہ شاکرن اللہ کہتے ہیں یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بلکل اسی طرح شیطان نے بھی کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو حکم دیا کے نہیں دیا شیطان نے کہا نہیں کروں گا اس کو تُو نے مٹی سے بنایا مجھے تُو نے آگ سے بنایا تکبر میں آ گیا بھئی تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تُو نے مجھے نکالا ہے میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا تو میں کیا کروں گا لا تجید اکثارہم شاکرین میں وہ کروں گا کہ تُو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا ناشکرہ بناوں گا ان کو یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا ناشکرہ تو پتا چلا میرے بھائی اچھا عمل اور اللہ کی اطاعت اس کو شکر گزاری کہتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اس لئے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرلو تو باقی دو چیزیں خود بہت آ جائیں گی شکر کو فوکس کرو شکر کیسے ہوتا ہے تھینکیو کہنے سے نہیں ہوتا شکر کم کے درجات ہیں نمبر ایک جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دیئے اس نے کسی نے آپ کو بہترین موبائل گفت کر دیا کل وہ ملا میرے ساتھ تو ایسا اللہ معاف فرمائے گھڑیوں میں بہت ہوتا ہے گھڑی گفت کر دیا اب یہ جس نے دیئے نا کل گفت دیئے مجھے نہیں پتا کون ہے اب پتا نہیں گفت دیئے یا ایسی بیان میں پہننے کے لئے یہ بھی نہیں آتے گا میرا خیال ہے میں تلاش کر رہا انہوں نے کہا ایسا ہی ہے نا آپ کو پتا ہوگا یہ کس کی گھڑی ہے بھائی یہ واپس کرنی ہے اس کو مجھے یاد دلا دینا بولے گا میں نے ایسی دی تھی یہ پہن گئی چلے گئے تو بہرحال مجھے بھی یاد آیا یہ ناشکری ہے اللہ معاف فرمائے جس نے دیئے آپ کیا ہو گئے اتنے سارے لوگ تھے نا اس نے میری گھڑی تھوڑی خراب ہو گئی میں نے ان کو کہا کہ یہ بنوانے دے دیں تو اتنے میں کسی نے اپنی ہاتھ کی گھڑی مجھے دی کہ اس سب آپ یہ پہن لیں تو میرے ذہن میں تھا اس کو میں واپس کروں گا لیکن اللہ کے فضل سے بھول گیا کسی سے چیز لے کے بھول جانا یہ اس کی دین ہے یہ کیا ہے خرزہ لے کے بھول جانا یہ گاڈ گفٹیڈ ہے بھائی یہ اس کی دین ہے یہ آرام سے نصیب نہیں ہوتی یہ کالیٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے خرزہ لے کے کیا ہو گئے بھول گئے بھول لے پہ گناہ بھی نہیں ملتا کیا خیال ہے تو تو سب سے پہلا کیا بھائی کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اقرار کرو کے اس نے دی ہے کافر اقرار نہیں کرتا بس یہ بات کو میں سیمنٹ کے ختم کر رہا ہوں اب خاتمے کی طرف لے کے آ رہا ہوں کافر کہتا ہے بس قدرتی طور پر ہو گیا پیسہ مل گیا ہمیں میں آیا تھا امریکہ پیسے کے لیے تو میری لکھ ہے کہ پیسہ مل گیا میری لکھ ہے کہ ویزہ مل گیا میری لکھ ہے کہ پیسہ مل گیا بھائی لکھ وک کچھ نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے تہاشا دولت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے تکہ بھی ہاتھ میں نہیں آتا پھر وہ کیا کرتا ہے موٹیویشنل سپیکر بن کے لوگوں کو دولت کمانے کے تریشے بتانا شروع کرتے ہیں تاکہ شاید اس بہانے کچھ آ جائے ایسا بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے جب خود کمانی رہے تو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کمانو تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں جب بھی کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو میں کاروبار کر کے آدھے آدھے آدھا پروفٹ آپ کو دوں گا آدھا خود رکھوں گا تو اس کو مشورہ دی کرو تو پورا پیسہ لگا کے پورا پروفٹ خود رکھ میری طرف سے صحیح ہے نا پیسہ پورا لگا دے اور بہترین مشورہ ہے کہ پورا پروفٹ خود رکھ تو سب سے پہلا آپ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی نعمت ہو آپ بولو کس کی اللہ کس نے دیئے بھائی اللہ نے شکر میں صرف اتنا کافی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب نعمت ملے نعمت دیکھو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو ہم جب کھانا کھاتے ہیں کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا جس نے کھانا کھلایا اس کو تینکیو کہے گا یہاں یہ ایک بہت اچھا رواج ہے آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں تینکیو تاریف کرے گا آپ کی اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تاریف کرنی ہے یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے یہ تو صرف لاکے رکھ رہے ہیں تمہارے سامنے بنانے والا کون ہے میں ہوں تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے کھلا پلا کے ہمارے موں سے یہ دعا نکلوا رہا ہے ہمیں اس نے مسلم بنایا اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے ککار مار کے چلے جاتے ہیں سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں اس دعا میں یہ ہے آخری کہ ہمیں اس نے کیا بنایا مسلم اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اللہ کی طرف غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈھکار مار کے نکل جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا یہ بھی اس کی نعمت ہے ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے بہت مادرت کے ساتھ کسی کا باپ پیئے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا نیند کی گولی آپ کو سلائی نہیں سکتی ہے ڈاکٹروں سے پوچھ لو وہ صرف آپ کے پٹھوٹھو کے ریلیکس کرتی ہے سوتا اپنی طاقت صحیح ہے انسان میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دیکھو دماغ ہمارا ہیڈ پوارٹر ہے نا جیسے یہ گوگل کے ہیڈ پوارٹر ہے پورے دنیا کے گوگلوں کو کیا کر رہے ہیں وہ اس نے گچی پکڑ کے رکھی بھی ہے سب کی ایک چیز گوگل ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے میں بیانات میں بہت بول رہا ہوں کہ دیدی کو قابو کرنے کا طریقہ گوگل میں کوئی نہیں بتا پا میں آج گیا تھا میں نے کہا چھٹی تھی تو بولاکات میں ملتا اور بولتا کہ اس پہ بھی تو کوئی کام کرو جو لکھو آ جاتا ہے بھائی چرس کہاں سے ملتی ہے گوگل بتا دے گا ہمیں تو پہلی پتا ہے تانے سے ملتی ہے لیکن وہ بھی بتا دیتا ہے تو لیکن گوگل خود بھی بتا دیتا ہے اچھا تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ادھر ادھر بہت دماغ ہوں اللہ کا شکر ہوں ہاں نین کی بات کر رہا تھا میں اب دیکھو میری بھی نین پوری نہیں ہو رہی ہے اس میں میں بھولتا ہوں بہت نہیں جب سے سفر میں آؤں نین پوری نہیں ہو رہی ہے تھوڑا سا سوتے ہیں جو سفر ہے ظاہر ہے وہ سارا سیٹ اپ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے ایک تو سورج کی گردیشی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے اتنا لمبی لمبی ٹریولی کے جہازوں کے اندر میں مغرب کی نماز پڑی تھی تو نماز پڑھ کے جہاز میں آؤ تو سورج دوبارہ نکل گیا میں بھئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ پتہ نہیں چلتا ہے ٹائم پیچھے کو جا رہا ہے آگے کو جا رہا ہے سارا سیٹ اپ جیٹ لیٹ کہتے ہیں اس کو جیٹ لیک جیٹ لیک جیٹ لیک ہاں جیٹ لیک چل رہا ہے بس خیر نین کی آئے دیکھو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے بہت بڑی قدرت تب ہی ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے یہ ہلکا کام نہیں ہوں آج تمہارے ساتھ جو تم سو گئے یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نہ کرتا سب والی پیدا نہیں ہوتا تم سوتے جاکتے رہتے تم وہ کیا احسان ہے اللہ کا دیکھو میری باڈی کے جتنے پارٹ ہیں آپ کی باڈی کے جتنے پارٹ ہیں ان کو کون کنٹرول کرتا ہے دماغ میں اگر چل چل کے تھک جاؤں گا دماغ آرڈر کرے گا ٹانگو کو بیٹھ جا کیا خیال ہے یہی کہہ گا نا ہم بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں ٹانگویں ہماری سکون میں آ جائیں گی میں اگر بول بول کے تھک جاؤں گا دماغ زبان کو آرڈر کرے گا چپ ہو جا سمجھ رہے ہو ورنہ ہم پولیس بلوائیں گے تجھے یہاں سے اٹھانے کے لیے پبلک پولیس بلوائیں گی تو دماغ کیا کہتا ہے بھائی اب بیان کو ختم کر دو ایسے ہی ہے نا ہم جم جاتے ہیں ویٹھ اٹھاتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو دماغ کیا آرڈر کرتا ہے بازوں کو ویٹھانا بولو چھوڑ دو یہ سب چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے دماغ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کام کے روکنے سے ہماری وہ باڈی کا پارٹ سکون میں آنا شروع اور ریفریش ہونا شروع ہو جاتا دماغ کا کام کیا ہے سوچنا بھائی جس باڈی کے جس پارٹ کا جو کام ہے اس سے وہ کام چھوڑوانا پڑتا ہے نا تو وہ سکون میں آتی ہے نا دماغ کا کام کیا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کے دماغ کا کام سوچنا نہیں ہے شاید دماغ کا کام کیا ہے سوچنا تو دماغ کیسے سکون میں آئے گا سوچنا چھوڑ یعنی دماغ کو آرڈر کرے گا کہ سوچنا چھوڑ دو جب دماغ دماغ کو سوچنے کا آرڈر کرے گا تو بغیر سوچے کرے گا یا سوچ کے کرے گا اور سوچنا پڑے گا اس کو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سونے کیلئے لیٹے اور نیت کی میں نیت کرتا ہوں سونے کی سو جا سو جا سو جا اب آپ نہیں سو سکتے کوئی کالک کتے والا کام ہو جائے گا ایک جالی پیر تھا اس نے کسی کو تعویز دیا بہت پیسے لے لیے کسی دہاتی کو نا اور کہا کہ دے یہ تعویز تجھ پہ اثر جب کرے گا تعویز سے کچھ ہونا تھا نہیں اس کو بتا تھا اثر نہیں کرے گا تو یہ مجھے آکے پکڑے گا تو بولا کہ دیکھ یہ تعویز تجھ پہ جب اثر کرے گا کہ تُو جب اپنے گھر میں جانا تو تیرے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے اب آپ بتاؤ کس کے دماغ میں کالا کتہ ہوتا ہے گھر میں گستے دے ہوتا ہے کسی کے دماغ میں کتہ ہی نہیں ہوتا کالا کہاں سے ہوا اب اس کے پیسہ بھی ٹھیکٹا خرچ ہو گیا تھا اس نے بولا یار اگر میرے دماغ میں گھر میں گستے ہوئے کالا کتہ آ گیا تو میرے پیسے برباد اب بار بار کہہ رہے کالا کتہ نہ آئے دماغ سے نکال رہا ہے یوں کر کے نکال رہا ہے کتے کو ہش کر کے نکال رہا ہے کتہ تو جتنا نکال ہوگے کتہ وہ تو کتہ ہے کیا خیالے بھائی تو آئے گا اب گھر کی دہلیز پہ جاتا نکل کتے پھر واپس آتا پھر جاتا پھر واپس آتا جتنا دماغ سوچے گا نا کسی چیز کو نکالنے کے لیے تب ہی میں وسوسے کے مریضوں سے کہتا ہوں وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو سوچنے میں لگ گئے نا نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی وضو ہو رہے کہ تمہارا وضو قیامت آ جائے گی امام مہدی آ جائیں گے درجال نکل کے چلا جائے گا حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے اور اسلامی حکومت قائم ہو کے ختم ہو جائے گی قیامت آئے گی میدان حشر آ جائے گا تمہارا کمبختوں تمہارا وضو کبھی بھی نہیں ہوگا اور ہمیں نا وہم کا مریض بناو وہمی جب فون کرتا ہے نا اتنا تن کرتا ہے مجھے اپنی وضو کے بارے میں شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے اجیب بجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہمی لوگ واشروم سے ہاتھ نکل کے دھوئیں گے تو اب وہ اس کو نا یوں کونی سے کھول رہے ہوں گے ان کے وہم میں ہے کہ کسی نے ناپاک ہاتھ سے یہ کنڈی کھولی ہوگی تو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ کیا ہو جائے گا ناپاک پھر یوں کھولا تو اب یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے اب اس کا کیا کرے کسی ہی لگ گیا وہ ناپاک بس کرو یار اس دن جا گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا دروازہ بند کر کے نہ آتا رہے گا تو ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی ہو جائے گی یہ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو ان کا حل یہ نہیں ہے کہ دلائل سے ان کو سمجھاؤ ان کا حل کچھ اور ہے ایک دفعہ طبیعت سے باپ کو میں کہتا ہوں ایسے بچے کو دھو ڈالو طبیعت سے نکلے گا وہ واش روم سے تو اب کیا ہے آپ دماغ کو آپ جب سونے کے لیے لیٹے آپ نے ہاتھ دماغ کو آرڈر دیا ہاتھ کو روکو ہاتھ روک گیا بس طرح پہ لیٹ جاؤ جسم لیٹ گیا دماغ کو جب آپ کہو گے اب سو جاؤ تو سو جائے گا بولو سوچ نہ چھوڑ دو چھوڑ دے گا نہ تبھی قرآن کہتا ہے وَجَعَ اللَّا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ ہم نے تمہاری نین کو کاٹنے والا بنایا تمہارا کام صرف اتنا ہے بہت زیادہ تم نین کی گولی کھالوگے جس سے پٹھے کیا ہو جائیں گے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے یہی ہوگا نا وہ تھوڑی سی لوری سنا دیں گے تمہیں تھبکی دے دیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا جب میں چاہوں گا تو تمہارے دماغ کا اور اس دنیا کا جو کنیکشن ہے نا وہ وائرہ میں آکے میرے فرشتے آکی کا کر دیں گے کٹ کر گیسے لیں یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے نین یہ کس کی چاہت پہ ہے اللہ کی چاہت دماغ سپیریئر ہے اس کو کنٹرول اس سے اوپر کی چیز کرے گی جو اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز دماغ کو کنٹرول نہیں کہ تبیہ اس دماغ میں خوشی بھرنا بھی اللہ کا کام ہے دماغ اور دل اپنے آپ کو خود سے خوش نہیں رکھ سکتے جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے خوشی آگے آگے بھاگتی ہے خوشیوں کی فکر کرنا چھوڑ دو اللہ کی رضا کی فکر کرو اللہ خود دل میں خوشی ڈال دے گا چھوڑ دو کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں نہیں آنی میرا حال ہے بات ہر آدم میں ہیپینس کے یہ طریقے ہیں اس سے انسان ہیپی رہ سکتا ہے موٹیویشنس فکر آ رہا ہی خود بھی خوش نہیں ہوتے بیچارے ہیپی کیسے رہتا ہے انسان ایکچولی ہیپی ایسے آگے موٹیویشنس فکر آ رہا ہے ہیپی رہنے کے لیے ضروری ہے یوں ہے یوں تینکیو بلا کرو ہر بات مسکرہ کے بھائے وہ بہت سارے ان کے بلس ہیں وہ آپ کو اسے زیادہ سمجھتے انگلیش میں بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں میں میرے بھائی ہیپی رہنے کا طریقہ پتے کیا ہے ہیپی رہنے کی فکر جیسے سونے کا طریقہ ہے جماع پہ مسلط نہیں کرو اور ٹینشن آپ کا کام ہے لیڈیا نین کون دے گا اللہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ جان کر غموں کے اسباب اختیار نہ کرو بلا وجہ نقصان کے کام نہ کرو باقی چھوڑ کس پہ دو اللہ وہ چاہے گا آپ کے دل پہ خوشیاں بھر دے گا نہیں چاہے گا بے سکونی کے کانٹے سویزل لینڈ کے خوبصورت جو باغات ہیں نا ان میں بھی بے سکونی کے کانٹے ڈالے گا وہ دل کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہوگے